سبھی شاتھیوں کو نمسکار اس وقت کی ویہدی درتناک حیران کر دینے والی خبر سامنے آئی ہے اتر فردیش کے ویجنور کے رہنے والے ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی جان چلی گئی اس خبر کے بعد پورے چھتر میں ہڑکم مچا ہوا ہے اور پورے فریوار کا رو رو کر فرحال ہے لیکن جس پرکار اس گھٹنا کو انجام ملا ہے اس پرکار جندگی میں آپ کبھی گلتی مت کرنا اور اس ویڈیو کو آپ اپنے تک سیمت نہ رکھیں ادھکتر لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ اس گھٹنا سے کچھ سبق لے سکیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے گھٹنا جمہو کسمیر کے کوپ وڑا کے کرال پورا چھتر مہی ہے جہاں پر اتر پردیش کے ویجنور کا رہنے والا ماجد انچاری اپنے پریوار کے ساتھ جمہو کسمیر میں رہتا تھا اور وہ پچھلے کئی سالوں سے سیلون کا کام کر رہا تھا جانکار ایک مطابق بتائے جارہا ہے اتر پردیش کے ویجنور کے منڈا والی گام کا رہنے والا ماجد انچاری کی دوہجار پندرے میں سادو ہی تھی وہ پچھلے کافی دنوں سے کسمیر کے کوپڑا میں رہ کر سیلون کا کام کرتا ہے اور اپنے پریوار کو ساتھ رکھتا ہے اس کے پریوار میں اس کی پتنی سہانہ اور اس کے دو بیٹے فیجان اور ابو جرم اور ابھی ایک کچھ دن فورو ایک نبجات کا شنم ہوا ہے جانکار ایک مطابق بتائے جارہا ہے کہ جمہو کسمیر میں آپ جانتے ہیں بھاری بھیجن تھنڈ پڑتی ہے تو اس کے پتا نے اپنے اس سسو کو بچانے کے لیے بند کمرے میں رات بھر ہیٹر جلا دیا تھا بند کمرہ جو کی پوری طرح بند تھا جس میں ہوا کا آنا جانا بھی بند تھا کوئی کھڑ کی دروازی نہیں تھے ایسے میں اس نے جو ہیٹر چلایا رات بھر اس کی بجے سے لگاتار اوکسیجن کا لیول کم ہو گیا کمرے میں موجود اوکسیجن ختم ہو گیا جس کی بجے سے سبھی پریوار کے سدسیوں کا دم گھٹ گیا دم گھٹنے سے سبھی پریوار کے سدسیوں کی جان چلی گئی اس حادثہ کے بعد پورے چھتر میں ہڑکم مچا ہوا ہے ماجد کے بھائی مبتل عبدالباجد نے بتایا کہ جب بھائی سے سمپرک کیا تو سمپرک کرنے کے بعد اس نے فون نے اٹھایا تب پڑوسیوں کو اس کے بارے میں اس کی جانکاری لینے کے بارے میں فون کیا تب انہوں نے جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ سبھی لوگ ہیں جو سوئے ہیں جب ان کو جگانے کی کوشش کی تو کوئی نے اٹھا اس سے اس ستر میں ہڑکم مچ گیا آنان فانان میں وہاں پر دوستو فڈوسیوں نے ہی ان کو اسپطال پہنچایا تب تک ان سبھی لوگوں کی جان جا چکی تھی دیتے رہیں گے تاج خبریں بنے رہیے ایس ٹونٹی فور نیوچ کے ساتھ